موسیم میرا نام مشائل علریش ہے اور میں قویڈلنبرگ کا رہنے والا ہوں آپ آج مجھے ایک خاص لباس میں دیکھ رہے ہیں میں ماسٹرز کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں گائیڈ کا کام بھی کرتا ہوں میں اٹھارویں صدی کے پریوی کاؤنسل کے صدد سے آٹو فن پلوٹوو کے روپ میں لوگوں کو قلعے کے سب ہی کمرے دکھاتا ہوں لباس کے بینہ بھی مشائل یہاں لوگوں کو قلعے کی کئی خاص چیزوں سے واقف کراتے ہیں جیسے کہ یہ چلتا فرتا کاراگار مدھی یگ میں شاسک اپنے دشمنوں کو ان میں قید رکھا کرتے تھے جرمنی میں یہ اس طرح کا ایک لوتا کاراگار ہے اور نیچے جائیں تو ایک تہخانہ ہے مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں یا تو وائن سیلر ہوا کرتا تھا یا پھر لوگوں کو دفنایا جاتا تھا جی ڈی آر کے زمانے میں یہاں ایک نائٹ بار بنایا گیا تھا یہ کمرے قویڈلنبورگ گلے کے سب سے پرانے کمروں میں سے ہیں ہم نہیں جانتے کہ مول روپ سے انہیں کس کام کے لیے بنایا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ دسویں صدی میں یہاں رانی آڈل ہائیڈ اور تھیوفانو کے کمرے تھے لیکن ٹھیک طرح سے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہاں چل رہی پردرشنی میں جرمنی کے راجہ اور رانیوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے سب سے پرانے آٹو دا گریڈ ان کے بعد کئی انہیں راجاؤں نے سنگھ حاصن سنبھالا ان سبھی کے لیے قویڈلنبورگ اس سمیے کا اہم سفتہ کے اندر تھا قلعے کے باہر ایک شاندار بگیچہ ہے اور بگیچے میں یہ کچھ خاص ہیں یہاں شہر کے بیچوں بیچ ساگ سبزیوں کی کیاریاں بھی ہیں لیکن وقت کے ساتھ اس کے خوبصورتی کم ہوتی گئی کوئی دس سال پہلے اس اعتحاسک طالعب کی مرمت کی گئی اس کے بعد سے بگیچے میں ایک بار فر رونک آنے لگی اس باگ کی اب بھی مرمت چل رہی ہے ابھی ہم نے یہاں پودھے اور ساگ سبزیاں لگائی ہیں کچھ سالوں میں یہاں ترہ ترہ کے پھول کھلنے لگیں گے شہر کی بھاگ دوڑ سے الگ موج مستی اور آرام کے لیے یہ باگ ایک بہترین جگہ ہے کویڈلین برگ کے پرانے شہر سے تھوڑا اوپر جا کر میوزن برگ ہے یہاں بہت پتلی پتلی گلیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ایک زمانے میں یہاں غریب لوگ رہا کرتے تھے جو سڑکوں پر گانا بجا کر یا پیسے مانگ کر اپنا جیون بیتاتے تھے ان لوگوں کو مکھی شہر میں رہنے کی انمتی نہیں تھی کبھی اس جگہ ایک مٹ ہوا کرتا تھا اب بس اس کی رسوئی ہی بچی ہے رسوئی کی یہ چمنی آج میوزن برگ کی پہچان بن گئی ہے مشائل اُلریش گھنٹوں ان گلیوں میں بیتا سکتے ہیں یہ کویڈلین برگ میں ان کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے میرے لیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر من کو شانتی ملتی ہے ایسی جگہ جو پیارے سے پارمپرک گھروں سے گھری ہوئی ہے یہاں اوپر سے نظارہ بھی شاندار ہے اور یہاں سے آپ کویڈلین برگ کے قلعے کی خوبصورتی کو بھی نہا سکتے ہیں